دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے یوسی نام کے ایک لڑکے سے جسے بچپن سے ہی ٹریول کرنا بہت پسند تھا اور اس بار یوسی بولی دیا جا رہا تھا تاکہ یہاں سے ایمازون کے جنگلوں کو دیکھ سکے وہاں کا ایکسپیرینس کر سکے یہاں پر یوسی کی ملاقات ہوتی ہے مارکس نام کے ایک ٹیچر سے مارکس بھی یوسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور پھر مارکس اپنے دوست کیون سے ملواتا ہے ان کے ہی کیمپ میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ یوس یوسی کو کافی اچھا لگتا ہے اور اس سے پیار بھی ہو جاتا ہے اگلے دن جب یوسی مارکٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے تو کارل نام کا ایک بندہ آ کر یوسی سے بات چریت کرتا ہے اور اسے ایمازون جنگل کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمہیں جنگل کے بیچوں بھی جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر انڈیا نادی واسی رہتے ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے کارل کی باتوں سے یوسی اور ساتھا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور اپنے دو دوستوں مارکس اور کیون کو بھی اپنے ساتھ جنگل میں چلنے کے لیے رازی کر لیتا ہے اب کارل اور یہ تینوں جنگل کے پاس اتر جاتے ہیں اور پھر آگے کا سفر پیدل ہی تائے کرتے ہیں پورے دن یہ لوگ ایسے ہی جنگل میں بھٹکتے ہیں اور سورج چھلنے کے بعد ایک سیف جگہ پر کیمپ لگا کر یہی رات گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب یہ سب اپنے اپنے کیمپس میں سو رہے ہوتے ہیں تو مارکس کسی کیڑے کے کٹنے کی وجہ سے چیکھنے لگتا ہے اس کی آواز سن کر جب یہ تینوں اسے دیکھ ہونے لگتی ہے لیکن یہ چاروں نہیں رکھتے اور بارش کا مزہ لیتے ہوئے ایک قبیلے کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ قبیلہ کارل کو جانتا تھا اس لیے ان چاروں کا ویلکم کیا جاتا ہے اور کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے رات یہیں گزارنے کے بعد صبح جب یہ لوگ جنگل میں آگے پڑتے ہیں تو ندی کے گنارے یوسی کو ایک سونے کا ٹکڑا ملتا ہے پھر یہ لوگ سفر جاری رکھتے ہیں اور چلتے چلتے انہیں رات ہو جاتی ہے یہ لوگ ایک جگہ رکھتے ہیں اور شکار کی ہوئے بندر کو کھا کر سو جاتے ہیں پھر صبح ہوتی ہے اور پھر سے ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے لیکن اب مارکس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی اس کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے مارکس اور نہیں چل سکتا تھا اس لیے ان تینوں کو بھی آج یہیں رکنا پڑتا ہے اسے دیکھ کر یوسی اور کیون کہتے ہیں کہ اگر ہم مارکس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے تو جلد ہی برسات شروع ہو جائے گی اور ہم یہیں فسے رہ جائیں گے اگلی صبح جب یہ لوگ یہاں سے نک جلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مارکس کے پیروں کی حالت تو اور زیادہ خراب ہو گئی ہے کارل کہتا ہے کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے لیکن یوسی منع کرتا ہے کیونکہ یہ لوگ کافی آگے آ چکے تھے کیون سجھاف دیتا ہے کیوں نہ ہم پیدلنا چل کر پانی کے راستے سے جائیں اس سے مارکس کو چلنا بھی نہیں پڑے گا یہ سن کر کارل منع کرتا ہے کیونکہ ندی کا راستہ سیف نہیں تھا لیکن یوسی اور کیون کی زد سے کارل مان جاتا ہے اور پھر چاروں ایک ناؤ تیار کرتے اور پانی میں اتر جاتے ہیں بٹ پانی کا بہاف تیز ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پانی کے ساتھ بہنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر کارل جب انہیں کسی کنارے پر رکنے کو کہتا ہے تو کیون منع کر دیتا ہے کارل اور کیون کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں یہ سب کارل کے کہنے پر ہی چلتے ہیں کیونکہ کارل اس جنگل کو اچھے سے جانتا تھا اس لیے ناؤ کنارے پر ہی روک کر یہ سب آج رات یہی ٹھہرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یوسی کیون سے کہت کہ شاید کارل کو تیرنا نہیں آتا اس لیے وہ پانی کے راستے سے نہیں جانا چاہتا ہے اور یہ بات سچ ہوتی ہے کارل ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ہم پانی سے نہیں بلکہ پیدل آگے جائیں گے لیکن یوسی اور کیون منع کر دیتے ہیں جبکہ مارکس جس کے پیروں میں چھالے تھے وہ پیدل چلنے کے لیے راضی تھا کیونکہ مارکس جانتا تھا کہ پانی کا راستہ بہت خطرناک ہے اب چاروں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں کارل اور مارکس پیدل جاتے ہیں جبکہ یوسی اور کیون پ پانی سے یہ دونوں پانی میں اتر تو جاتے ہیں لیکن پانی کے تیز بہاف کے سامنے ان کی ناؤ نہیں ٹک پاتی اور وہ پلٹ جاتی ہے اور یہ دونوں پانی کے بیچ ایک بڑے سے پتھر کے پاس جا کر رکھتے ہیں اب کیون ہمت کر کے لہروں کو پار کر کنارے تک پہنچتا ہے تاکہ رسی سے یوسی کو بھی کنارے پر لائے چاہ سکے لیکن رسی پھیکنے سے پہلے ہی یوسی لہروں کے ساتھ آگے بیٹا ہوا چلا جاتا ہے کیون چیک نے چلانے کے علاوہ کچھ بھی کر نہیں پاتا اور یوسی کئی کلومیٹر دور جا کر رکھتا ہے جیسے تیسے یوسی کنارے پر آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا بیگ پانی میں بہر آئے اس لیے یوسی جلدی سے پانی میں کوت کر بیگ اٹھا لاتا ہے اور جب کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک چھوٹی بائبل اور کچھ انرچی کی گولیاں تھیں جنہیں اس کے تینوں دوستوں نے یہاں آنے سے پہلے کھایا تھا یوسی بھی انرچی کے لیے گولی کھا لیتا ہے اور بہت دیر تک جنگل میں بھٹکتا ہوا کیون کو تل ناش کرتا ہے لیکن کیون نہیں ملتا یوسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جائے تو کہاں جائے کیسے اپنے دوستوں کو ڈھونڈے اس لیے ہار کر یوسی ایک جگہ پر شانتی سے پیٹ جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کیونکہ اگر یہ اس جنگل میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ پائیں گے اس لیے یوسی بیک سے مپ نکال کر اس لوکیشن پر نشان لگاتا ہے جہاں اسے جانا تھا لیک یوسی کو اس جنگل میں چھے دن ہو چکے تھے اور اب بھی یوسی یہاں وہاں ہی بھٹک رہا تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا یوسی بھوک کی حالت میں جب یہاں ایک بڑا سا سانپ دیکھتا ہے تو اسے ہی اپنا کھانا بنا لیتا ہے رات کو جب یوسی سو رہا تھا تو اسے کسی کے آواز سنائی دیتی ہے آواز سن یوسی اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اسے مارکس نظر آتا ہے اور جب یہ اس کے پاس جانے لگتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ی یوسی کا بھرم تھا کچھ ہی دیر بعد یوسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی جانور ہے اس لیے یوسی جلدی سے سپری کو لائٹر کے اوپر ڈالتا ہے جس سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگتی ہے اور یہ جانور آگ سے ٹر کر بھاگ جاتا ہے صبح یوسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے شریر پر کچھ رینگ رہا ہے دراصل رات کو یوسی کے شریر میں ایک کیڑا چلا گیا تھا جسے یوسی اپنے شریر سے کٹ لگا کر باہا نکالتا ہے حالکہ اس سے یوسی کو بہت درد ہ ہوتا ہے لیکن جان بچانے کے لیے یوسی کو ایسا کرنا پڑتا ہے تھکا ہارا یوسی بھوک اور درد میں آگے کا سفر تائے کرتا ہے لیکن تب ہی کچھ ہی دوری پر اسے چڑیا کے دو انڈے نظر آتے ہیں یوسی ان میں سے ایک انڈے کو پھوڑ کر کھا جاتا ہے اور تھوڑی بھوک شانت ہونے کے بعد پھر سے آگے بڑھتا ہے جہاں یوسی کو آدیواسیوں کا استعمال کیا ہوا سامان دکھتا ہے جو کہ یوسی کے کسی کام کا نہیں تھا یوسی یہاں جب آرام کرن جانے کے لیے جھوٹے اتارتا ہے تو اس کے پیر بہت زیادہ زکمی ہوتے ہیں اپنے پیروں کو دیکھ کر یوسی کو مارکس کے درد کا احساس ہوتا ہے اور یہ رونے لگتا ہے کہ میں نے اس حال میں مارکس کو اکیلا ہی چھوڑ دیا اگلی صبح جب یوسی جنگل میں آگے جاتا ہے تو اسے پیروں کے نشان دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر یوسی کو لگتا ہے کہ کیون آس پاس ہے اس لیے یہ ان فٹپرنٹس کو فالو کرتا ہے لیکن جب اسے چڑیا کے انڈے دیکھتے ہیں تب یہ سم سے اب بھی چل رہی تھی جب ندی کنارے گاؤں والے آ کر اسے دیکھتے ہیں تو اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اس کا علاج ہوتا ہے کیون یوسی کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے اس لیے وہ پولیس کے پاس جاتا ہے اور پولیس بھی یوسی کو ڈھونڈنے کے لیے راضی ہوتی ہے اور پھر کیون پائلٹ کے ساتھ ہیلیکوپٹر سے یوسی کو جنگل میں ڈھونڈتا ہے یوسی ہیلیکوپٹر کو دیکھ کر لال کپڑا دکھاتا ہے لیکن بد قسمتی سے کیون اسے نہیں دیکھ تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن ناوک جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے دوست کو جنگل میں تین ہفتوں سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اب تک وہ مر چکا ہوگا لیکن کیون کو یقین تھا کہ یوسی اب بھی جنگل میں زندہ ہے اس لیے وہ بوٹ کو لے کر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے ادھر جنگل میں یوسی تھکا ہارا بھوک سے پریشان ادمری حالت میں لیٹا ہوا تھا لیکن تبھی یوسی کو کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے اور جب یوسی اٹھ کر دیکھتا ہے تو اسے ایک آدیواسی لڑکی دکھائی دیتی ہے یہ لڑکی جیسے ہی یوسی کو دیکھتی ہے یہاں سے بھاگنے لگتی ہے کیونکہ یہ لڑکی یوسی سے ڈر رہی تھی یہ دیکھ کر یوسی اس لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ تم اس سے ڈروں مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گا میں تو اس جنگل میں بھٹک رہا ہوں تم میری مدد کرو لیکن یوسی کی طرح ہی یہ لڑکی بھی جنگل میں راستہ بھٹک چکی تھی لیکن پھر بھی یوسی اس لڑکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اتنے دنوں بعد یوسی نے کسی انسان کو دیکھا اور اس سے بات کی اب یوسی اس لڑکی کو اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے اور رات کو اسے اپنے ہاتھ پر سلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ایشوار ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے لیکن کچھ دی پھر کے بعد یوسی دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں ہے ہی نہیں اصل میں وہ لڑکی حقیقت میں کبھی تھی ہی نہیں یہ سب تو یوسی کا بھرم تھا اسے ہیلوسینیشن ہو رہے تھے جنگل میں اتنے دنوں تک اکیلے بھوک پیاس کی وجہ سے یوسی کی منٹل کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی تھے صبح یوسی آگے بڑھتا ہے لیکن ایک جگہ یوسی کا پیر دلدل میں فس جاتا ہے یوسی اس دلدل سے جتنا بہا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اندر چلا جاتا ہے یہ یہ دیکھ کر یوسی پہلے خود کو شاند کرتا ہے اور پھر یہاں موجود ایک ٹہنی کو پکڑ کر بہا نکل آتا ہے اس دلدل سے نکلنے میں یوسی کی ساری انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اب اس میں اتنی بھی طاقت اور حمد نہیں ہوتی ہے کہ یہ چل کر آگے کا سفر تائے کر سکے اس لیے یوسی رینگنا شروع کر دیتا ہے یوسی کو ایک ٹہنی دیکھتی ہے جس پر بہا سی چیٹیاں موجود تھی یوسی جلدی سے اپنے سارے کپلے اتارتا ہے اور اس چیٹیوں کو اپنے شریر پر لے لیتا ہے جب یہ چیٹیاں یوسی کو کاٹتی ہے تو یوسی کا شریر میں ایک دم انرجی اور درد چاک اٹھتا ہے جس کے بعد یوسی یہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور جلدی جلدی ندی کے کنارے پر آتا ہے اور یہی لیٹا رہتا ہے ایسے ہی شام ہو جاتی ہے اور یوسی کو کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے کوئی آئے کا رات کو یوسی یہاں ایک سائن بنا دیتا ہے تاکہ اسے ڈھونڈنے میں آسانی ہو اور یہ بچ کر یہاں سے نکل سکے تھوڑی اور وہ اس کچھوے کو مارنے کے بجائے زندہ جانے دیتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو کیون یوسی کو ڈھونڈتا ہوا اس ندی کے کنارے آ جاتا ہے اور کیون جب یوسی کا بنا ہوا سائن دیکھتا ہے تو اسی یقین ہو جاتا ہے کہ یوسی یہیں کہیں آس پاس ہے کیون یوسی کو آواز لگاتا ہے حالکہ یوسی کیون کو دیکھ لیتا ہے لیکن اس کی اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ چل کر اس کے پاس جا سکے یوسی نے بہت دنوں سے کچھ کھایا نہیں تھا اس لیے اس کی آواز بھی نہیں نکل پ کیون کو جب یوسی نظر نہیں آتا تو یہ بوٹ لے کر چانے لگتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے کیون کی نظر پیچھے جاتی ہے اور وہ یوسی کو عد مری حالت میں دیکھتا ہے کیون جلدی سے یوسی کے پاس جاتا ہے اور دونوں گلے لگ کر بہت روتے ہیں کیونکہ یوسی کو لگنے لگا تھا کہ وہ اب یہاں سے کبھی بھی جا نہیں پائے گا لیکن کیون نے اپنے دوست کو موت کے مو سے بچا لیا اور پھر کیون یوسی کو لے کر گاؤں چلا جاتا ہے جہاں سبھی گاؤں کے لوگ یوسی کو دیکھ کر حی ہیران رہتے ہیں کہ اتنے دنوں تک گھنے جنگل میں یہ کیسے زندہ رہا اور یہی اس true story کی ending ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ movie اور explanation کیسی لگی ہمیں comment section میں ضرور بتائیں ویڈیو کو like اور share کر کے چینل کو subscribe کریں اور bell icon press کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then bye bye take care